مرحبا تو پھر سے اس پہ تہے دل سے آپ لوگوں کا میرے سارے ویورز کا میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں اس پہ اس منچ پہ جہاں پر ہم آپ کے لئے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے سپنے سے مخاطب کروا دیں اور آپ کو لے جائیں اس پالج میں جہاں پر آپ کا جانے کا سپنہ ہے جو کی ہے نیشنل لاؤ یونیورسٹی تو اسی کے ساتھ فڑا فڑ سے آئیے جڑ جائیے ہمارے ساتھ علینا، سنا، آفیا کیا بات ہے کاجل سبیحہ، بھارتی، ایوری بڑی جوڑیں گے سیشن کے ساتھ اور شیئر کریں گے سب لوگوں کے ساتھ سیشن سٹارٹ ہو گیا کریں گے پھر سے کچھ questions دیکھیں گے کیا کیا اس کے answers ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو benefit اس کا مل جائے گے ای اشو welcome to the session آئیے فٹا فٹ سے لیکن میں کو جانا ہے ایک بات آپ لوگوں سے کرنی ہے خاص کر کہ جو ریگولر والے بچے ہیں نا علینا ہو گئے سنا، آفیا، کاجل بھارتی، آشو سبی لوگ آپ لیکن ای ام انڈیسٹینڈنگ کہ پورا دن آپ لوگ لگاتے ہو اس وقت اگزاوسٹ بھی ہو جاتے ہوں گے تھک بھی جاتے ہوں گے کہ کیا کیا کریں لیکن جب ہم at least یہ good evening اور یہ سب لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے نا جب لوگ لکھتے ہیں یہاں پہ تو یارے کم سے کم اس کے آگے کچھ اچھی ایموجیز تو لگا سکتا ہے جس کو پڑھ کے مجھے ہی مزا ہے یا کچھ ایسا لکھ دو جس کو پڑھ کے میرے بھی چہرے پر smile آ جائے ہے نا ہے کی نہیں ابھی تو ایک دوسرے کو ہم وہ کریں گے نا کیونکہ نہیں تو پورے دن پر ایسے ہی چل رہا ہے دیکھیں آپ بھی پڑھ رہے ہو ہم بھی آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں دن یوں ہی چلتا جا رہا ہے یوں ہی ویعتید ہو رہا ہے لیکن وہ جو ایک پل جو ہم یہ ساتھ میں پڑھ کے گزار رہے ہیں یہ پل کو کیسے ایک یادگار بنائیں کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جائے کس طریقے سے یاد رکھیں کہ ہاں پریپریشن ہم نے ایسے کری تھی اس کا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہے کی نہیں تو کچھ تو بنتا ہے اور آج تو کچھ طوفانی کرتا ہے آج تو بھائی کچھ طوفانی بنتا ہے ہے کی نہیں تو مجھے چاہیے یہاں پر چیٹ بوکس میں کہ جھٹ پٹ سے گوڈ ایوننگ تو آپ لکھی رہے ہیں اس کو کسی اور طریقے سے لکھے دیکھیں جب آج ہم نے اتنے سارا چیزیں کری ہیں سر میرا ایڈمیٹ کار ڈاؤنلوڈ ہو گیا بہت بڑی ہے کل مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کیوں نہیں ہو رہا ہے لیکن آج تو کچھ نیا کرو چیٹ بوکس میں دیکھیں looking nice thank you so much یہ کیا ہے بھارتی نے یہی بات کر رہا تھا کہ میرے بھی چہرے پر کچھ ہسی آ جائے thank you thank you بھارتی this is for you that's so sweet that's so sweet that's so sweet of you گوڈی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بس دو ہی لوگ بس دو ہی لوگ بھارتی اور گوڈی ہی ہیں بس جو starting سے ساتھ میں ہے مجھے ایسا لگتا ہے باقی سب لوگ تو کچھ کچھ نہیں ہو کر رہے ہیں بہت بہت سے آئیے آئیے آپ جب تھوڑا سا باتیں باتیں کر لیں تھوڑی سی question تو کریں گے ہی دیکھیں question تو کرنے کے لئے آئے ہیں question تو کریں گے ہی کئی جانے نہیں دیں گے آپ کو اس کے بنا پر پوری محنت کریں گے اور کر بھی رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سو بنتا ہے تھوڑا تو بنتا ہے ٹھیکن ہے Alina یہ کیا وات ہے کیا وات ہے Alina آل رائیٹ thank you so much I'll take this as a compliment cute handsome sir کیا وات ہے کیا وات ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے چلیے تو اب چلتے ہیں اپنے questions کی طرف ٹھیک ہے میں ویڈ کر رہا ہوں ابھی بھی اچھی اچھی emojis جلدی سے پٹا پٹ جھٹ پٹ جوائن کریں گے یہ ہے کلی آٹ اور ریلیٹ کے لئے کاؤن ڈاؤن اور ابھی ہم پہلے کر لیتے ہیں جو بچی بھی ہماری figure of speech تھی جو ہماری figure of speech تھی اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں کی اور figure of speech کیا کیا ہوتی ہیں کل ہم نے کچھ کری تھی آج ہم کچھ اور کرتے ہیں سو دائٹ آپ کے پاس کافی ساری چیزیں ہو جائیں ٹھیک ہے سر بھی ہے touch vote یا اس بلکل touch vote ٹھیک ہے آفیا کہیں ہم بھی ہیں سر آیا تو ہے نہیں آفیا آپ کا کچھ تو میں کیسے آپ کا کر لو اب آیا ہے آپ نے دیکھئے بیچہ ہم بھی ہیں سر ہم بھی ہیں بلکل ہم سب ہیں لیکن آفیا دیر ہو گئی دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے چندہ نگری edge of you sir for your efforts and amazing way of teaching thank you so much گوری that's so sweet of you that is so sweet of you sir آپ کے ساتھ ہم سب happy ہو جاتے ہیں ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا word کیا تھا happy ہو جاتے ہیں اس کے لئے mirth جب کسی کے کسی کا birth ہوتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں we become happy mirth اور دوسرا ہم نے کیا word کیا تھا دوسرا word ہم نے کیا تھا happy days are here again ہے نا so that is happy days are here again وہی والا is halken days and mirth is the word that we are singing hi shivani good evening وہی بات میں کر رہا تھا shivani ابھی بھی کی good evening کہنے کا ایک نیا طریقہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے good evening کرنے کا ایک نیا طریقہ so tensed why 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 weishu should not be tensed when i am here so no tension ہے نا یہی تو بولتا ہوں ہمیشہ جب کبھی بھی کچھ کرنا ہو یا کچھ سونا کہنے کی ہو کوئی مجھ سے بات مجھ سے کہو کوئی مشکل کوئی پریشا نہیں آئے تمہیں لگے کچھ ٹھیک نہیں حالات تو کون ہے تو میں ہو نا ٹھیک ہے تو بالکل تو میں ہو نا ٹھیک ہے تو آپ بالکل کریے اس کو اس چیز کو اور یہاں چلتے ہیں تو figure of speech ہم کرنے کے لیے آج ہم پہلی figure of speech بول رہے ہیں مناطمی what is مناطمی مناطمی is meant for a change of name so it is a substitute of a thing names for the thing meant like for example the pen is mightier than the sword ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے جگہ پہ آپ نے اس کو use کیا تو the pen is mightier than the sword from the cradle to the grave so from childhood to death اس کی جگہ پہ you have used this from cradle to the grave next i have never read milton so the works i have never read milton so it's not about that you are reading milton you're talking about the works of milton you're talking about the works of milton so basically اس کی جگہ پہ main چیز کی جگہ پہ اگر اپنے substitute use کر لیا ہے substitute use کر لیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں minot چھیک ہے no worries vashu exam to دیکھو آتے رہتے ہیں exams تو آئیں گے ہی ٹھیک ہے بلکل گھبرانی کی بات نہیں ہے اپنے اوپر وشواس رکھنا سیکھو وشواس رکھو گے تو یہ بات بالکل جان لو کہ یہ آپ کا اپسے last resort نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ زندگی رکھ جائے گی کچھ نہیں ہوگا no you are preparing well for it and you are putting best foot forward towards it trust me things will definitely happen so no tension just have a smile on your face and go well prepared for the exam all the very best all right two days to go for L8 yes the countdown has begun 18 December ke baad feel like light feather after ftar movie dhekhne jau ga bil kul sahih baat hai i don't know aap kahaan se hai aashu kya pata saath pe mil jae chahi ke or same jagah pe dhek rhe ho movie avtar or dekhne aung ga may bhi aung gha but aap kaha i aaj aapke naam karan kar diyen hai mister happy sir kya waat but i'm so happy i'm so glad and blessed that if you feel that ways because there's so much pathos and there's so much of suffering that is going around us if we already suffering is in that time if you mean it that you want to give this name to me mr happy sir so i think yeah yay yippee that is what is there absolutely that is absolutely there very big 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 shivani is saying sir aapka class dekke khush ho jate kya bata again bohat hi tahe dil se me aap sab logo kha shukriya karta hon ki aag aap aap aasa lagt hai ki aap dekke khush aap kha 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 aap ok so aashu dekhne jayenge pvr piyagraja me may dekhne jayongga pvr delhi so i will go to saaket kha na select city walk kha 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 yes sir happiness face gives us positive wise yes sir may rotak yes i know bharti i have been to rotak i have been to rotak yes happy well you are sir oh so sweet so sweet so that is what i'm saying so agar agar aap kha ho to wohi chehre ki jo khushi woh mere chehre pe dhikhai tehti hai i'm happy and i'm glad to know that you call me happy sir right chal ye chal chal so so monotony is this let's go to the next one apostrophe what is apostrophe apostrophe it is a direct address to something inanimate thing or some abstract idea as if it were living person or some absent person as it were present boy's mother loved him very much chik hai ab loved him yeh past mein ho gaya us ko am apostrophe so something that you are you it's a direct address to some inanimate thing or some abstract idea as if it were living person or some absent person as if it were present ki koi na hote bhi uski maujudgi mehsous karwana chik hai to that's called apostrophe chik hai hyperbole we had to kial kia hi chik hai uh chik hai so hyperbole is this so hum loge n kab aoge aap phoam pae meh aap ko brita dunga when i'm coming there i'll let you know i'll put my status what's up and instagram okay so i'll put it there don't worry you can check it there okay chik hai sir i don't like movies but you will get a lot of meh aap aap se mil meh chachu job kya waat hai mujhe panjab university jana hai yag us ke liye kya karo yogish us ke liye aap ko thodhi si padhahi karni pade kya kya sir jude rehna pade kya jude rhenge pounch jayenge panjab university aap nai deka mera comment aafiya minne dekha to tha bas jo pahle likha ta apne wohi dekha ta beta aafiya miss kar diya shayda dhubar 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 aap thik hai sir 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 kub aie kub minne bet bolana sabi hai apna status laga dhubar whatsapp and instagram kub aar ho kik hai to aap log jude sakta mudh sa mab kik hai chaliyye so hyperbole is jab aap kuch exagerate karke overstatement overstatement of something bhoot jada kisi chizko bhol so hyperbole is a statement made with emphatic by overstatement like virtues as the sands of the shore died a million we can a thousand baar min apko bata a million times i told you this particular thing which is whatever x y thing that is what we call overstatement that's called hyperbole kya bhol tajam hyperbole kik hai alright next synecdo is the understanding of one thing by means of another kisi chijko samajhana kisi or chijke madhyam se jase a part is used to designate the hole or the hole to designate a part ya to a small part use to tell the whole or use a part to tell i have the viceroy love the man and all hands at work so all hands you are talking about the crew you are talking hands of hands full body can do not just hands can do like cut your hands and go do do is not that so you're talking about the entire body making a reference of the hand for the entire human being entire person that is what we call as Sinigdo that is what we call Sinigdo all right ticket arrangement cha chugard rewa thank you so much all right kis gkp me hey kya okay sir mene kaise dhk kyunki mene pats don no me se kuch bhi nahi hai chahi yt pe karo youtube pe karo na instagram na whatsapp aray bhai ye to bhoati kya ho gya afiya aap to best hai sir ye kata sir aray wa shukriya afiya shukriya bhoat bhoat izzat nawazi ka bhoat shukriya dhanye baat bhoat dhanye baat dhanye that is let's one transferred epithet what is transferred epithet transferred epithet the qualifying object is transferred from a person to a thing in phrases okay now you have transferred to a human being to a thing like sleepless nights sunburn mirth melodious plane so you have sleepless nights transfer my night okay my chain something something lot do why because sleepless night so I don't 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 I don't I don't don't so I have sleepless nights so I have sleepless nights so this is what you have transferred it so that's a transferred epithet okay transferred epithet okay that is what is there epithet euphemism 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 what is euphemism it is to say harsh things that is subtle okay like you have to say a harsh word for example blind okay so you say something is like blind now if you say like it will not good especially in Hindi it will not good okay that is what we say so what can say visually impaired visually impaired so by using a euphemism we speak in agreeable and favorable terms of some person object or event which is ordinary considered unpleasant and disagreeable okay he's telling a fairy tale a fairy tale lie if you are talking you are no I don't talk you are telling a fairy tale it will be it will happen generally in movies you are saying something you are saying something you are doing what you are using an euphemism he has fallen asleep he's fallen asleep he's dead he's no more you tell him he's dead he's dead he's 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 coming yes or no he's yes or no sir your insta id is here it will gori you have two numbers you have message to me tell me I'll tell you you here it will right so I don't think so that it would be good to give it here okay no sir good Alina you have to see one way when you explain you it's fun you can what Alina very good 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 good let's go now come on pun so one is pun intended one one is pun not not intended پان not intended جیسے شیوام جب آتا تھا remember گوری علینا کاجل آپ لوگوں کو یاد ہوگا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ایک شیوام آتا تھا اور شیوام کو ایک دن چھتی چھتی شیوام کو چھتی ایک دن چھتی چھتی کی نہیں چھتی تو جب اسے چھتی چھتی تو آم نے کیا کیا تھا we use this we use this poetic device remember when we used this poetic device that is what we call as پان that is what we call as پان پان کیا ہوتا ہے this consists of a play on the various meanings of the word i say it effect on often luducus for example is life worth living it depends on upon the liver now just see this is so funny is life worth living it depends upon the liver so basically we are trying to say something basically we are trying to say something here which is ki apne liver te agar dihaan toho agar liver sahih hai toh ye yes absolutely sarcastic crew aaj nahi hai woh maza ata gher aaj hota toh aaj ki session so that's what we call as life worth living it depends on the liver obviously the constitution is against prostitution and congress and congress is against progress this is a pun what is epigram what is epigram epigram is words which apparently contradict each other the language of epigram is remarkable for his brevity jese the child is the father of the man thik hai fool's rush is where angels fear to tread the art lies in concealing art thik hai silence is something more eloquent than words is more eloquent than words and eloquent we use it which is the best word use okay eloquent is the best word conspicuous by its absence okay if there is absence then you are worried that is what is happening that's called epigram antithesis antithesis as the word is kashmir tu may kanya kumari north south thou thikhi ban gai dekhun yeh hissedari hai na so that is called kashmir tu kanya kumari that is called antithesis so antithesis is a striking opposition or contrast of words that is made in the same sentence in order to secure emphasis like to err is human to forgive is divine err is human forgive is divine err error and forgive give every man thy ear but few thy voice okay sabko kan do but some people don't say also so this is what this is kind of contradictory thing okay okay alright right so that is what we call antithesis so antithesis you can remember from this chennai express ka song okay that is what we are trying to say is here okay okay next oxymoron what is oxymoron oxymoron is a speech which combines two seemingly contradictory and incongruous words for sharp emphasis or effect darkness visible make haste slowly now we are making haste do it but slow slow it can happen do it but slow slow loving hate we have a love-hate relationship like this something is loving hate relationship these are contradictory things we call oxymoron then litotes it is the opposite of hyperbole hyperbole opposite here an affirmative is confirmed by negation of the opposite for example he is no dullard he is no dullard i am not a little he is not a bad sort okay it is not so bad okay it is very bad it is not so bad that's called litotes alliteration what is alliteration the repetition of the same letter or syllable at the beginning of two or more words right remember it is that is called alliteration that is called alliteration so by apt alliteration artful glittering through a gloomy okay the furrow fellows so here f used here a here g right so that is what we call as alliteration alliteration so basically the first letter gets repeated again and again that's called alliteration okay so this was your figure of speech then onomatopoeia which we did yesterday with the sound of the voice maybe or the sound that the object makes okay like the cuckoo bang growl hiss everything okay so aaj kal toho hiss waisae bhi saturday and sunday okay naagin six shresh naagin shresh naagin sarva shresh naagin kada ni kitane tariqi ki naagins hai so that is naagin six may hiss maha saap yad kar sakte esko sarva shresh naagin is equal to onomatopoeia okay okay that is called onomatopoeia all right so yeh hamarai sare figure of speech te joh aaj hum ne kar liye abh hum chalte hai apne questions ki taraf aur humara pahla question hai aapki screens par yeh raha this is your first screen ha mehak no example 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 again is ka vashtavikta se koi lena dena nahi mehak is ka vashtavikta se lene ka koi lehna dena nahi hai chalye question pahat se question dekhte hai kya hai the average life expectancy of people who drink alcohol heavily is lower than that of people who do not drink heavily okay and people who smoke tobacco have lower life expectancy on average than those who refrain from smoke yet the average life expectancy of people who both drink heavily and smoke tends to decrease when such people give up drinking okay so the average life expectancy who drink heavily is lower unki kama hoti hai than those who do not drink okay and people who smoke tobacco have lower life expectancy on average than those who refrain joh nahi peet hai lekin joh average life expectancy of people joh donoh karte hai drink bhi karte hai smoking bhi karte hai woh kama honne lag jati hai jab woh aise loog chod dite pina chod dite hai pina toh okay so that is what we save okay so that is what we save chaliyye bata which one of the following most helps to reconcile the discrepancy described above kwan si cheese in points mi se aisa hai joh is discrepancy ko ki bhiya jab us ne chod diya abhi to ham oopar bol raha joh nahi pite unki life expectations si oopar hoti hai lekin end bhe bol raha hai joh chod dite hai unki dhira dhira kama honne lagti hai to to is discrepancy ko kuan si cheese reconcile kerti matlab rectify kerti rectify kerti hai woh bata raha hai to kya jabaab ho ka what is the answer let's take option by option pahla a most heavy drinkers who are also smokers tend to smoke more heavily if they strong drinking ok so this discrepancy is to reconcile he give up drinking to us nne kha khali drinking kerna chod dhe te lekin a se lo smoking kerna zada shuru kerti te or jab smoking kerna zada shuru kerti te to unki life expectancy dhira dhira kama honne lage jati hai to is baat ko ya reconcile kata mtlap ki prove kata is part ko therefore is the correct answer therefore is your option me aapko problem hai to bata varnah a aap is ka direct answer pahla option me sahih mil gaya pahla hi option humar ko is me sahih apna mil gaya which is good bata pahla option humar ko sahih mil gaya is me se jaldi se pahay ghe whether it is right or wrong sab kose a lag ra everybody is fine with hai ya koi or option hai chal ye next pe chal ta ha publishers like all private businesses have always been concerned about profitability but while it is used to be at least possible to get a book published that was unlikely to be popular and hence unlikely to be a money maker profitability is now the sole criteria so phile kya hotha tha publishers kya like all private businesses have always been concerned about profitability so publishers ko bhi profit se baut jyada pyaar hota hai ye cheeze hunh ne boli thi but while it is used to be at least possible to get a book published that was unlikely to be popular and hans unlikely to be a money maker ab kya ho gaya ab sirf profitability a sole criteria ho gaya no matter how much literary merit a book possessed it will not be published in today's market if it looks like not to be popular to basically woh tab tak publish nai ho ki jab tak us ke liye us se koi hame profit nahi ho raha hai agar hum koi profit nahi ho raha hai to phir hum nahi mtla usse publish kareng aisa bol raha hai option kya which one of the following sentences most accurately expresses the main conclusion of the argument main conclusion argument ka bata raha hai chalo dekhte hai books of literary merit cannot be published in today's market no agar woh literary merit ki hai kya patah woh profitable bhi ho to woh to publish ho sakti hai aisa to hun ne kahi nai li kha ye conclusion nai hai thik hai merit hai na to popular bhi hongi jab literary merit hai to publishers used to select books for publication based on literary merit ha to literary merit phe hothi thi to is kya thar profitable bhi ho gi jab bho sare lo usse pardate ho get literary merit phe ho gi to bilkut sahih ye bhi nai conclusion hai aisa kahi nai li the main conclusion this is not doing that see good publish books are published now only if they are also likely to be popular yes ye cheeze bhol re hih dhekho yaha phe likhha hai thus no matter how much literary merit a book possesses it will not be published in today's market if it looks like it will not popular to achchi kitab hi ho na eek buri ho na bhi bhot ziruri hai that is why c is the correct answer ye bilkul conclusion ke saath bherta hai d kya hai it is harder to get a book published today than it once was but this is not the conclusion na conclusion to ye hai ki is sa mein chai book kitni bhi achchi ho good book does not guarantee publishing jab tak woh popular na ho yih hai conclusion so ye conclusion nahi adi ye toh point hai ye toh point hai jo bata yih kya hai unpopular books are not likely to make money for the publishers but this is not again the conclusion this is not the conclusion the conclusion is ki aap ka kitab ka achcha hona sivif ek sole criteria nahi hai ye bola gaya so that's why this is not the answer c is the correct answer c is the correct answer next one next kya hai scientist hypothesized that the end of a certain geological period came about when the catalysemic meteor impact near the equator caused debris to fly up into the atmosphere where it was scattered by winds blocking out the sunlight and abruptly killing of many species in european rock layers the fossil recorded of the boundary layer that marks the end of the period support this picture of rapid mass extinction of life but the boundary layer in the antarctic is much thicker so that it appears that the extinction process there lasted a much longer time contrary to what the hypothesis would have predicted would have predicted which one of the following if true resolves the apparent discrepancy noted above again discrepancy question what answer should happen sir 1d 1d یہ اس والے کا question کا بول رہے ہو سب ہی ہے یا اس سے پہلے والے question کا یا question number one کا یا question number one کا یہ بتائیے اس question کا دی بول رہے ہو یا کسی اور کا بتائیے یا کونسی resolve کر دے گا discrepancy کو بتائیے پہلے سمجھ میں آیا question اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی accumulated وہ ہے جو چیزیں ہیں جو اکھٹی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے وہ یورپ میں کم ہوئی ہیں وہ یورپ میں slow rate سے ہوئی ہیں possibly than the region Antarctic region میں یہ آپ کو چیز دیکھنی ہے یہ اس کو solve کر دے گا یہ اس کو solve کر دے گا وہ آپ کو دیکھنا ہے آپ کو کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکل آپ کو کیا کرنے ہیں in European rock layers the fossil record of the boundary layer that marks the end of the period supports this picture of rapid mast extension of life but the boundary layer in the Antarctic is much thicker so that it appears that the extension process that there lasted a much longer time contrary to what the hypothesis would have predicted تو اس چیز کو discrepancy کو combine کرنے کے لئے کیا چیز کرے گا وہ that the accumulated sediments in Europe was at a slower rate than it was in the Antarctic region so that the layer of sediment of a given thickness represents a longer period of time in Europe than it does in Antarctic کیونکہ جب یہ جو accumulations ہیں sediments یہ دھیرے دھیرے ہوں گے یہ جب دھیرے slow pace پہ ہوگا یہ slow pace آپ کو identify کرائے گی about the thickness about the thickness of the layer ٹھیک ہے difficult question to understand difficult question to understand will take around a minute or so or more than that to do this question so یہ category آتی ہے skip کی یہ category آتی ہے آپ کی skip questions کی کس کو آپ skip کر سکتے تھے ٹھیک ہے next one herein I object to the mayor's proposal that taxi cab pick up and drop off passengers only at designated stop so یہ designated stops بن گئے جو آپ نے دیکھا ہوگا Delhi میں بھی ہیں جیسے airports پہ جاؤ تو انہوں نے ایک stop بنا دیا کہ یہ پہ پہ ہوگا اور یہ پہ drop ہوگا this proposal aims to reduce traffic jams and accidents but if the mayor herself were affected by such a law she would oppose it تو بھئیہ یہ انہوں نے بولا کی اس سے کیا ہوگا traffic jam رکھ جائیں گے اور accidents رکھ جائیں گے بھٹ اگر mayor خود ایسے کسی law سے effect ہوتی تو وہ اس کو oppose ضرور کرتی ایسا وہ بول رہے ہیں thus the proposal is without merit thus the proposal is without merit مطلب وہ بولی یہ جو proposal ہے اس میں کوئی فائدہ یا advantage نہیں ہے the reasoning in herence argument is most vulnerable to criticism on the grounds that this argument is what یہ جو اس نے reasoning دی ہے اس argument میں اس کا criticism ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ criticism ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے criticism کیا grounds ہیں اس criticism کے وہ پوچھا ہے آپ سے بتائیے فٹا فٹ سے کس کی بس پہ ہے اس نے کیا پریفر کیا ہے اس نے جو آپ کی ہیرن ہے اس نے پروپوزل اس نے پروپوزل کے merit یا demerit پہ دھیان نہیں دیا ہے اس نے کیا کیا کہ اگر mayor کے اوپر پڑے گی خود کے اوپر تو اس کو oppose کر دے گی تو اس نے کی اوپر کیا کی کی mayor کی liking کی یہ اس نے point کرا ہے اور اس کی وجہ سے اس point پہ criticize بہونا بنتا ہے کہ اس نے یہ بات نہیں کر ہے کہ proposal کے merits اور demerits کیا ہے اس نے کیا depend کیا ہے کہ mayor کی liking ہے اگر اس کی liking ہے تو یہ اچھا ہے اگر اس کی liking that the proposal will not achieve one of its same that the proposal is entirely without merit تو اس کی بات ہی نہیں کری ہے out presumes without providing justification that the proposed law would not be most effective way to reduce traffic jams اس کے اوپر تو اس نے بات ہی نہیں کری ہے اس نے کس چیز پہ فوکس کیا ہے اس نے more focus کیا ہے on the mayor's preferences instead of addressing the merits of the proposal so e is the correct answer e is the correct answer ساہی ہے سمجھ میں آگیا سب کو سمجھ میں آگیا بھائی سب کو جلدی سے بتاؤ بٹا فٹ سے بتاؤ سمجھ میں آگیا یہ all right اب آپ کے سامنے ہے یہ پیسج ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہے یہ پیسج تو یہ جو پیسج ہے اس کو آپ کریں گے as a homework اس پیسج کو آپ کریں گے as a homework آپ کومنٹ کریں گے اس پیسج کو پڑھ کے سارے کے سارے جتنے بھی پوائنٹرز ہیں وہ آپ سارے کے سارے یہاں پہ کومنٹ کریں گے نیچے right you will read this particular passage everyone read this particular passage all right and you will do the questions and you will میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں یہاں اتھنی دیر کو رکھ رہا ہوں یہاں پہ so that you can just read it this will give you a lot of practice so what you can do you can take the screenshot and you can practice this passage so that and tell me in the comment section that you how much time time you will tell it in comment section then questions ہیں آپ کے سامنے یہ question number which one of the following most accurately expresses the main point of the passage central idea central idea چاہیئے آپ یہاں پہ یہاں کریں گے passage اور اس passage کا answers میں آپ کو کل بتاؤں گا کل ہم اس کو discuss کریں گے جو آپ کو بتائیں گے central idea next which one of the following does the taste okay again this is your homework یہ بھی آپ کریں گے and we will be discussing this passage tomorrow یہ ہم کل passage ضرور discuss کریں گے تو آپ لو سب کر کے مجھے answers بتائیے گا what is the difference between main theme and conclusion okay دیکھو بیٹا main theme وہ hотi ہے central idea جو throughout the passage discuss ہوتا throughout the passage discuss ہوتا ہے اس کو ہم central theme بولتے ہیں اور اس کے بعد جو end میں ہم اس پورے discussion کے بعد ایک point نکالتے ہیں اس کو ہم conclusion بولتے ہیں جیسے اگر میں اپنے گھر میں discuss کر رہا ہوں کہ ہمیں گھر میں کچھ کروانا ہے رنویشن کروانی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے discuss کیا تو پورا passage کس کے بارے میں رنویشن کے بارے میں رنویشن ہوگی یا نہیں ہوگی وہ conclusion ہو جائے وہ conclusion ہو جائے ٹھیک ہے then you have question number 10 again homework ہے پورا آپ کا question number 10 is your homework دیکھ لو اس کو 11th یہ بھی homework ہے I'm giving you sufficient time screen shots لینے کے time آپ کو مل جائے ٹھیک ہے پھر یہ passage ہے یہ ہم کل کریں گے اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے کے سارے یہ سارے کے سارے آپ کے سب لوگ ہیں Nikita ma'am ہے Hadith sir Aditya sir Hanee sir میں ہوں یہاں پہ ویویق sir یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں جوڑی اس کے ساتھ آر رائیٹ اور اس کے ساتھ یہ complete question series ہے جو لگائیے Y468S اور اس کو لینا نہ بھولیے کیونکہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی difficulty ہے questions میں تو آپ کو شاید help مل جائے اس question series کو کرنے سے اور جاتے جاتے آپ سے ایک اور چیز چاہیے مجھے اگر آپ آج کا session اچھا لگا کچھ نئی سیکھی کچھ باتیں کری اور کچھ ہسی مزا کیا تو like کرنا نہ اور بتائیے کہ آج کا session آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے ملیں گے کل تب تک کے لئے شب رات تری خیال رکھو اپنا اور یوں ہی مسکراتے رو کس کے ساتھ ایک نیا نام ملا آج تو مجھے ہیپی سر کے ساتھ رکھو چلو ٹھیک کیا بائ بائ